موسیقی موسیقی اپوزیشن اپنے ہی ارکان مینج نہیں کر سکی وہ تو اپنی جگہ پر شاید معمہ ہوگا کچھ لوگوں کے لیے لیکن اس کے بعد اے پی سی سے جو ایک چھوٹی سی امید کی کرن ہے وہ یہی کہ نواز شریف صاحب اس میں ورچولی شریک ہوں گے ایک تو مجھے آپ پلیس سمجھا دیں کہ امید کی کرن کس لحاظ سے اپوزیشن کے لیے کونسی آسمانوں میں بہتری آ رہی ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں آپ نے پہلے ہی فرما دیا کہ امید کی کرن ہے اور نواز شریف صاحب اپنے ہالے سٹریٹ کے ڈاکٹر سے اجازت لے کے ایک سپیشل جہاز کر کے وہ اے پی سی میں آئیں گے یا کیسے وہ شریک ہوں گے ورچولی ورچولی میں تو ابھی تک ویسے وہ جو یہ جو استعمال ہوتا ہے میں ورچولی تو ورچولی ہو رہا ہے اور وہ آپ کے سامنے وہ اتنی بڑی خبر ہے کہ ہم نے وہ جو ہے امید کی کرن بھی آپ کے لیے بن گئی ہے اور آپ نے آج اس سے ڈسکشن کا جو ہے آغاز بھی اس سے کر رہے ہیں آپ خود بتائیے کوئی مجھے دو تین جملے بتا دیجئے اور آپ کے جگہ میں وہ ادا کر دیتا ہوں کہ یہ جو ایرث شیکنگ ایرث موونگ یہ جو ہلا دینے والی خبر ہے اس میں کیا ہوگا مجھے آپ سمجھا دیں تو میں وہ بیان کر دیتا ہوں کہ اس سے یہ ہوگا اور بلاول نے ٹویٹ پہ آپ کو اطلاع دی ہے اور آپ نے وہ پکڑ لی ہے کہ اتنی بڑی خبر ہے کہ ورچول وہ جو ہے اب میں تو حیران ہوں کہ میں اس میں ایرث شیکنگ نیوز میں میں اب کیا ایڈ کر سکتا ہوں نہیں ایہا صاحب یہ اپوزیشن کے پرسپیکٹیف سے تو اہاں میں ابھی تو آپ مجھے حکومت کی طرح تف ٹائم دے رہے ہیں میں یہ کہہ رہی تھی کہ اپوزیشن کے پوائنٹ آف یو سے کیونکہ سبکی تو انہیں ہوئی چیئرمن سینٹ کے الیکشن ہو اس کے بعد بجٹ پاس کرانے کا معاملہ ہو یا ابھی یہ مشترکہ ازلاس جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ ریزسٹ کریں گے لیکن وہ نہیں کر سکے اپنے ہی ارکان کو وہاں نہیں بلا سکے باوجود اس کے فون کیے گئے اور کہا گیا کہ حاضری یقینی بنائیں کیوں مینج نہیں کر سکی اپوزیشن اور اے پی سی میں کیا کر لے گی یہ سوال ہے میرا آپ سے نہیں تو اے پی سی یہ میں میں دیکھی ایک سے زیادہ بار میں آپ سے گزارش کر چکا ہوں کہ یہ جو آپ اے پی سی کے اے پی سی کے نام سے نیم مدھوش ہو جاتی ہیں اس کی وجہ مجھے آپ بیان کر دیں کہ اے پی سی سے آپ نے کون سے جذبات جو ہیں وابستہ کر رکھے ہیں اور جیسے آپ کے موہ سے آئی نکل گئے امید کی کرن جو ہے امید کی کرن مجھے ڈیفائن تو کر کے بتائے نا کہ پاکستان کے یہ حالات ہیں ہمیں پتہ نہیں کیا کیا مسائل ہیں اس میں یہ جو اے پی سی ہونے والی ہے اور جس میں ان کا ورچول پریزنس ہوگا اس سے کون سی وہ تبدیلی ہوگی آئی وانٹو بی ایڈوکیٹڈ ٹھیک ہے ایسا اب آپ اس سے پہلے بھی یہ کہہ چکے ہیں اصل میں صرف آپ سے اپوزیشن کا پوائنٹ آفیو جاننا چاہ رہی تھی کہ what are the cards جو اپوزیشن وہاں کھیل سکتی ہے احتجاج کی ذریعے امران خان صاحب کو اس طرف پر مجبور کرنے کا اپشن ہوگا شیخ رشید صاحب نے کہا تھا کہ نون لیگ اب دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی شین لیگ اور نون لیگ 20 ستمبر تک اب آپ بتائیں نا کہ کیا ہوگا اے پی سی ہوگی ورچول پریزنس انکی ہوگی ایوانان اقتدار ہل جائیں گے ایوانان اقتدار کے پیچھے جو قوتیں ہیں وہ پریشان ہو جائیں گی انڈیا میں بھی اس کے ریوبریشنز جو ہیں وہ فیل ہوں گے لداف پہ بھی سیچویشن پہ شاید اثر پڑ جائے اس کا جو اے پی سی ہے اور جو ورچول اس کا ہے ہماری ساکھ جو ہے جیسے ہمیں سلمان غنی صاحب بتاتے ہیں کہ فورن پالسی میں بھی پاکستان کے اینیت بڑھ گئی ہے تو ہماری بہت ہو جائے گی میرے خیال اس پہ آپ نے صحیح لفظ کہا ہے کہ امید کی کرن اس سے آپ کو نظر آئے سلمان صاحب آپ کو بہت اچھا بھانتے ہیں سلمان صاحب اکثر کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس کا اثر دیکھیں آپ نے جو چاہ رہے ہو سکتا ہے اس کا اثر امریکہ کے لیکشنز پہ بھی ہو جائے دوسری بات ہے میں تھوڑا سا اس سے ہٹ کے ایک اور ایشو پہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں دیکھیں بات یہ ہے کہ دشمنانے پاکستان جو ہے وہ ہر محاذ پہ شکست کھانے کے بعد پاکستان کے اندر ایک فروئی اختلافات اور فرقہ ورانہ رجانات کو فروغ دے کر اپنے مضموم ایجنڈا پہ کاربند ہیں اور پاکستانی قوم کا ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے کہ وہ کبھی اس میں نہیں الجی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستانی قوم کے لیے ایک پھر بڑا انتہان ہے کہ ہمیں ان فروئی اختلافات کا حصہ بننے کی وجہ پاکستانی معاشرے میں وہی اتحاد اور یک جہتی اسے فروغ دینا چاہیے چونکہ ہم اس کے مطمل نہیں ہو سکتے یہ دشمن کا ایجنڈا ہے آپ کوئی سنسٹیب معاملہ ایسا ہے جی میں نے اس کا مہن نہیں چاہتا کیونکہ اس طرح کے روجانات میں محسوس کر رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایک نئی صورتحال ایک ہنگامی صورتحال ایک غیر معمولی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور انشاءاللہ ہمیں کامیابی ہوگی ایک ایسی صورتحال نہیں بنے گی اور یہ دشمن کا ایجنڈا ہے دوسری بات جہاں تک کہ وہ قانون سازی کا عمل ہے اس کے بارے میں اسی ویپلیٹ فارم سے سب کی رائے یہ تھی کہ یہ بل پاس ہونے ہیں اب چونکہ بات یہ ہے کہ یہ بل چونکہ پاکستان کے مفاد میں تھا اور ہے تو یہ پاس ہو گیا اب جو بات اپوزیشن کی سطح پر ہے دیکھیں اگر آپ ماضی کی سیاسی تاریخ پر نظر دوڑا کے دیکھیں تو اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے یہ بات درست ہے کہ یہی جو بل ہے تیرہ بل تھے یہ آٹھ بلوں پہ خود اپوزیشن اور حکومت نے مشترکہ طور پر وہ پاس کیے میرے خیال ایک یا دو شک ایسی تھی اور اچھا ہوتا کہ وہ بھی کنسنسی سے ہوتی لیکن جو صورتحال وہاں تاری ہوئی ہے اور آپ نے کہا کہ جی وہاں پر عراقین اسمبلی ان کے بھی نہیں آئے حکومت کے بھی آدھے سولہ کے قریب حکومت کے بھی نہیں آئے لیکن وہی تاریخ دور آئی گئی جو چیئرمن سینٹ کے خلاف عدم اعتماد میں جو کچھ ہوا وہ یہاں پر بھی ہوا لیکن جہاں تک آپ نے اپی سی کی بات کی ہے دیکھیں یہ آپ پلٹیکل پارٹیز کو روک نہیں سکتے اور جہاں تک کہ نواز شریف صاحب کا وجو ذرائع سے خبر آ رہی ہے کہ نواز شریف صاحب نے ورچولی اس سے کانفرس میں شرکت پر امادگی ظاہر کر دیا کہ ایک طرف ان کا کیس جو ہے کوٹ کے اندر موجود ہے عدالتی حوالے سے تو میرا بھی خیال کہ وہ انہیں ایسے کرنا چاہیے لیکن سیاسی حوالے سے اگر دیکھیں تو آپ کسی شخص کو پابند نہیں کر سکتے اپنا سیاسی مقدمہ لڑنے سے اور حیرت یہ ہے کہ بلاول بٹو زرداری صاحب نے ہی رابطہ کیا اور انہی کی طرف سے پیپس پارٹی کے ذرائع کی طرف سے یہ خبر آئی ہے اور یقیناً اس صورتحال کے اندر اگر نواز شریف صاحب ورچولی اس میں شرکت کر رہے ہیں تو اس کے پاکستان کی سیاست پر اثرات ہوں گے اور جو کچھ ایوان کے اندر دیکھنے میں آیا ہے دیکھیں بعد یہ بل پاس ہونا تھا اس لیے کہ یہ ریاست کی ضرورت تھی لیکن میں سوچ رہا تھا پرسو جب یہ سارا عمل چال رہا تھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جب بھی پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر کوئی اہم قانون سازی ہوتی ہے تو جو بھی سپیکر بیٹھا ہوتا ہے وہ گاڑی چوتھے گیر میں ڈال لیتا ہے اور وہ سپیڈ سے بگاتا ہے گاڑی کہ کسی بندے کو اور پہلی دفعہ ایک روایت قائم ہوئی ہے جو اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھی قائدہ اس بے خلاف کو کبھی نہیں روکا جاتا بات کرنے سے اور پھر یہ دیکھا کہ قائدہ اس بے خلاف کو بھی روکا گیا ہے وہ بابر عوان صاحب نے قومی اسیملی کا جو آرٹیکل 131 تھا وہ پڑھ کے سنائے یہ آیاز امیر صاحب زیادہ بہتر بتا سکیں گے قائدہ اس بے خلاف کو ہم نے تو آج تک نہیں دیکھا کہ اس سے روکا گیا ہو پھر بلاول بٹو زرداری کو سپیکر صاحب نے اجازت دی ہے پھر کسی کی انگلی ہی لی ہے جس پہ روک دیا گیا ہے پارلیمنٹ کے اندر اچھی روایت قائم ہوئی چاہیے اور خاص طور پہ جو اہم قانون سازی ہے اس پہ کنسنسریز ہونا چاہیے بل تو پاس ہونا تھا دیکن مجھے جو لگ رہا ہے کہ جو ایوان کے اندر جو کچھ ہوئے اور آگے جو کچھ ہونے جا رہا ہے یہ ایک ڈیڈ لاغ کی کیفیت ہے اور ڈیڈ لاغ کی کیفیت کے نا پاکستان کی محشت کے والے سے اثرات اچھے ہوتی ہیں اور جو صورتحال ہے دیکھیں ہم یہاں پر بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کے ایشیوز تو یہ نہیں ہے نا کون سا پاکستان بیس کروڑ عوام بائیس کروڑ عوام منی لانڈنگ کرتے ہیں منی لانڈنگ دے ایک پرسنڈ لوگ کرتے ہیں اور بات ہے کہ جس اختیار کی انہوں نے بات کیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ ان کا نکتہ سننیں اور انہی کی طرح میم کو بعد میں انہوں نے اپنا حصہ بھی بنایا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ قومی مفاد کی قانون سازی تھی بل سے تو اس پر اتنی تیزی کیوں دکھائے گی پروفیسر صاحب پھر دکھاوے کی مشابرت کیوں کی گئی بغیر اطلاع کے اچانک مشترکہ اجلاس تاریخ میں پہلے اس سے پہلے ایسا ہوا بلکل ہوا ہے بلکل کوئی نئی بات نہیں ہوئی بغیر اطلاع کے بلکل اطلاع کے ہمیں پتا تھا کہ یہ ہونا ہے اجلاس جو ہے اس کے سب کا اور اجلاس اس طرح تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ کو پہلے آپ کو ایک جاری کرنا پڑتا ہے آرڈر اس کے بعد اجلاس ہوتا ہے اس طرح اجلاس نہیں ہو سکتا اچھا دیکھئے دو چیزیں اس وقت یہاں چل رہی ہیں پہلی تو آپ نے پہلا ایشو ریز کیا کہ اطلاع ملی ہے کہ نواز شریف صاحب ورچول ایڈریس کریں گے دیکھ لیتے ہیں کنفرم ہوتی ہے یہ خبر کے نہیں ہوتی لیکن اگر کنفرم ہوتی ہے تو یہ چیز نواز شریف کا اس کیس کو کمزور کرے گی کہ وہ لندن میں اپنے علاج کے لیے ہیں جو کوٹ میں پی ایم ایل این پلی لے رہی ہے کہ جی وہ تو علاج کے لیے ہیں ان کا مسئلہ ہے جیسے علاج ختم ہو جائے گا ڈاکٹر اجازت دے دیں گے تو وہ آ جائیں گے تو وہاں سے بیٹھ کے اگر وہ پولٹیکل ایکٹیوٹیز میں حصہ لیتے ہیں تو ان کا کیس جو ہے کہ وہ صرف بیماری کی وجہ سے ہیں وہ کمزور ہوتا ہے تو لہٰذا ان کو سوچنا چاہیے اس کے اوپر میرے نزدیک ان کو ایڈریس نہیں کرنا چاہیے دوسرا یہ ہے ایڈریس کرنے کا فائدہ اس لیے بھی نہیں ہے کہ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہاں کیا فیصلہ ہوگا وہ رجحان ہمیں پتا ہے کل جو بار کانسل پاکستان بار کانسل یہ میٹنگ تھی جس میں بہت سے اپوزیشن لیڈروں نے حصہ لیا ہے تو وہاں جو تقریریں تھیں ان سے ہمیں یہ پتا لگ گیا ہے کہ وہاں اے پی سی میں کیا تقریریں ہوں گی اور اے پی سی میں کیا فیصلہ ہوگا اصل جو مسئلہ ہے وہ اے پی سی میں ریزولوشن پاس کرنا نہیں ہے اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اپوزیشن والے وہاں کیا کہیں گے یا نواز شریف صاحب وہاں کیا کہیں گے اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد اس فیصلے کو کس طرح ایمپلیمنٹ کیا جائے گا اور کس حد تک ایمپلیمنٹ ہوگا اس میں نواز شریف صاحب لندن سے بیٹھ کے ورچول کے ذریعے مدد نہیں کر سکتے وہ جو یہاں موجود ہیں لاہور کے اندر یا پاکستان کے اندر وہ اس کا جو ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ کریں گے تو اس لیے اصل ایشو یہی ہے کہ جناب فیصلہ جو ہونا ہے وہ تو ہمیں پتا ہے اندازہ ہے کس کو ایمپلیمنٹ کیس طرح کریں گے اس سے پہلے بھی بہت فیصلے ہوئے ہیں ایمپلیمنٹیشن کی پرابلم رہی ہے تو ہو سکتا ہے نئی سٹیٹیجیز ہوں ہم اس کا انتظار کریں گے ان نئی سٹیٹیجیز کا جو اس اے پی سی کے نتیجے کو پرانے فیصلوں سے ڈیفرنٹ کر دیں گی تو یہ وقت بتائے گا دوسرا آئیے آپ کے وہ سیشن کا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کو مینیج کیا گیا وہ آئے نہیں یہ نہیں ہوئے یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے دیکھیں یہاں اکثر ہوتا رہا ہے ایک واقعہ کا تو آپ نے ذکر کر دیا میں اس کا ذکر نہیں کروں گا سینٹ کے چیئرمنٹ کے الیکشن اس کا میں ذکر نہیں کروں گا بات یہ ہے آپ جائیے جولائی نائنٹین نائنٹی سیون تھرڈ جولائی نائنٹین نائنٹی سیون کو ایک فورٹین کونسٹیٹوشنل امنڈمنٹ پاس ہوئی تھی ایک گو کے اندر اچھا موو کی تھی پی ایم ایل این نے پی بل پارٹی ان کے ساتھ تھی اس امنڈمنٹ میں کیا تھا اس امنڈمنٹ میں یہ تھا کہ اگر صدرے پارٹی کی ڈائریکشن کو ممبران وائلیٹ کرتے ہیں یا وہ ابسٹین کرتے ہیں یا ڈسپلن کو وائلیٹ کرتے ہیں تو اس ممبر کی ممبرشپ ضائع ہو سکتی ہے اچھا اچھا اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نائنٹین نائنٹی سیون میں بھی یہ چیز ہوتی رہی ہے کہ پارٹی کی خواہش کے مطابق تمام ممبران نے رائی نہیں دی ٹھیک ہے ورنہ اگر یہ نہ ہوتا تو نائنٹین نائنٹی سیون کے امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں تھی وہ اسی لیے امینڈمنٹ آئی کہ ان کو کنٹرول کیا جائے لیکن اس میں ایک لوب پول رہ گیا اس میں لوب پول یہ رہ گیا کہ اس میں کہا گیا کہ اگر بندہ ابسٹین کرتا ہے تو پھر اس کے خلاف پارٹی لیڈر ایکشن لے سکتا ہے لیکن ایبسنٹ رہنے کا وہاں ذکر نہیں ہے ایبسٹین اور ایبسنٹ میں فرق ہے میمبران ایبسنٹ تھے ایبسٹین نہیں کیا لہذا فورٹین ایمینڈمنٹ یہاں اپلائی نہیں ہو سکتی نہیں ہو سکتی ان کے خلاف ایکشن ایسے اگر لینا چاہیں پارٹی اپنی طرف سے لے سکتی ہے ضروری ہے یہ لیکن ہوگا ہے ہو نہیں سکتا ایسے وہ سین ایڈوالی بھی آج تک کمیٹی کا اجلاس نہیں ہوگا بلاول کہتے بھی رہے ہیں خوال اسلامبال میں اسلامبال میں نہیں ایپی سی میں تو بات آتے ہیں نا ایپی سی تو ابھی بیس کو نہیں جو پہلی سٹوری ہے بنیادی طور کے اوپر جو آج رابطہ ہوا ہے لندن کے دوران لندن میں اور پاکستان کے درمیان جس حوالے سے آپ نے بات کی اس کی جو بنیادی سٹوری ہے اس کی طرف آپ نہیں آ رہے ہیں بنیادی سٹوری یہ ہے جو ہمارے پاس اطلاعات آ رہے ہیں کہ بلاول بٹوز درداری صاحب جتنے رابطے شہباز شریف صاحب سے ہو رہے ہیں ان کے درمیان کوئی جسے کہتے ہیں کہ لیول آف ٹرسٹ بن نہیں پا رہا وہ جو بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ جس طرح کی ایپی سی نتائج چاہ رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ نونلی کے اندر کچھ اختلافات ہیں تو انہوں نے پھر ڈائریکلی رابطہ کر لیا لندن ہی کہ جنابِ اللہ یہاں پہ شہباز شریف صاحب سے بات کچھ کرتے ہیں ہمارا ارادہ تھا کہ ہم یہ جو اجلاس ہوا ہے اس میں ٹف ٹائم دیں گے آپ نے دیکھا کہ اس دن شہباز شریف صاحب بلاور بٹو زرداری تمام لوگ وہاں پہ موجود تھے اور یہ بڑے پور امید تھے کہ آج ہم نے حکومت کا جو تختلٹا دینا ہے حکومت کا یہ جو جو جوائنٹ سیشن ہے چونکہ ہمیں ادھی اکثریت حاصل ہے اچھا تو وہ اس ویہا سے وہاں پہ کچھ نہیں ہوا تو اب لنڈن رابطہ کیا گیا ہے اب لنڈن جب اے پی سی میں ورچول پریزنس ہوگی تو سوال یہاں پہ جو سب سے بڑا بنتا ہے وہ جو آپ کو پوچھنا چاہیے تھا سلمان گنید صاحب سے جو پاکستان کے اندر موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر جن کا نام شہباز شریف صاحب ہے ان کی حیثیت کیا ہوگی کیونکہ ابھی تک جو نون لیگ کی طرف سے وہ آپ کے لئے بتایا گیا ہے وہ آپ کے لئے اے پی سی اے پی سی کا جو ڈیلیگیشن ہے اس کو لیڈ کریں گے محترم شہباز شریف صاحب بحثیت صدر پاکستان مسلم لیگ نون ان کے ساتھ پانچ چھے لوگ جائیں گے ابھی تک یہ بھی خبریں ہیں کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ مرجم صاحبہ کو اس ڈیلیگیشن کا حصہ ہونا چاہیے ابھی ہمارے ٹیلیوین کے اوپر رانہ سناولہ صاحب کہہ رہے تھے ابھی ہم نے فائدہ نہیں اس کے اوپر فائنل فیصلہ نہیں کیا کہ انہوں نے جانا ہے کیا نہیں جانا لیکن انہیں جانا چاہیے معاملہ ہے جو شیخ رشید بات کرتے ہیں اس کی طرف تھوڑی اسی غور کر لیں کہ کیا محترم شہباز شریف صاحب کا ڈیلیگیٹ آپ نہ لے کے جائیں گے وہ فیصلے کریں گے اے پی سی کے نجو ان کی بات چلیں گے اچھی بات ہے آپ شیخ رشید کے حوالے دے رہے ہیں شیخ رشید کے حوالے پہ آپ آنے ہیں جو لنن سے دیکھیں جو خبر جو خبر ہے اس پہ دیکھیں حقائق کو تو آپ بالکل جو ہے نا اس پہ تو اسے مون نہیں جو آپ پھیر سکتے حقائق پہ تو آپ کو بات کرنی پڑے گی تو اب یہ لنن سے وہ حاضری دیکھے ورچول تو وہ جو اے پی سی سے کیا نکالیں گے this is something very important مجھے تو لگ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب اگر لنن سے نواز شریف صاحب اس اے پی سی کا حصہ بنے گے تو میرے خیال میں پاکستان میں شاید شہباز شریف صاحب اس دن بیمار پڑ جائیں اور کہیں کہ میں اے پی سی میں نہیں جا سکتا مجھے کمر درد ہو گیا یا کوئی اور مسئلہ آ گیا یہ نون لیگ کے اندر کے چیزیں ہیں اس دن آئیشہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر صبح سے ہمارے پاس یہ اطلاعات تھی کہ ان کے لوگ اس بل میں ابسٹین کریں گے وہاں پہ ووٹ نہیں دیں گے انہوں نے فون شون کیے ابھی بھی ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں نو میمبر جو ہیں ٹوٹل پارلیم اس کے سینٹ کے اور نون اس کے نیشنل سمبلی کے ملا کے سب سے زیادہ ابسٹین کیا ہے سیشن سے وہ تو نون لیل والوں نے کیا ہے جواب دہی تو وہاں پہ بنتی ہے باقی یہ جو بات کر رہے ہیں کہ یہ وہ سینٹ والا جو ووٹ ہوا تھا ووٹ آ فون نو کانفیڈنس اور یہ ایک بات ہے ایک بات نہیں ہے یہاں پہ تو سیدھے سیدھے لوگ ظاہر ہے وہاں پہ سیکرٹ بیلٹنگ ہوئی تھی دونوں میں کافی زیادہ خرق ہاں پہ کدھر چلے گئے ہاں پہ کمفرٹیبل مجارٹی ان کے پاس تھی کچھ لوگ ان ایکسیوز کیا کچھ ان کے پاس ریزن سی جس طرح وہاں پہ آپ کو پتہ محترم زرداری صاحب بیمار ہے وہ نہیں آسکے اسی طرح میں آپ کو خبر دیتا ہوں کہ جہاز چلتا رہا ہے ایک میمبر جو تھے جنوبی پنجاب سے انہوں نے کہا کہ میری کمر درد ہے ان کے لیے سپیشل پلین گیا کہ اس حد تک ٹچی تھی گورنمنٹ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایکسیوز کر لیا کاف لیگ والے کاف لیگ کاف لیگ والے جو ہیں وہ مونس نے نہیں حضا لیا بلز پاس ہو گئے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں اب اے پی سی کا کیا نتیجہ نکلتا ہے اب یہ خبر کنفرم ہونا باقی اب ہے کہ کیا نون لیگ والوں نے یہ انوائٹ محترم نواز شریف صاحب نے یہ انوائٹ مان لی ہے بلاول بٹو زرداری صاحب کی کہ ٹھیک ہم آپ ورچولی اے پی سی کا حصہ بنیں اور وہ بنیں گے یہ میرے حال میں ڈاکٹر صاحب کا بڑا سائی مشورہ ہے اور سلمان غنی صاحب نے بھی اچھا مشورہ دیا ہے کہ اگر آپ اس میں حصہ لیں گے تو پھر آپ اپنے بیانیے کوئی غلط ثابت کریں گے ہم روبے صحیحت ہیں یا نہیں ہیں ہمارا علاج ہو رہا یا نہیں ہو رہا اس پہ نون لیگ کو فیصلہ کرنا پڑے گا اپوزیشن کے اوپر بہت سے سوال اٹھ رہے ہیں اور یہ جو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہو گزرا اس سے تو اپوزیشن کے اپنے اندر کی تفریق مزید واضح ہو گئی ہے تو کیا اپی سی میں اپوزیشن کو ایک اور سبکی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے بریک کے بعد آتے ہیں واپس ملکم بیک تو دو شو اب آگے بات کو بڑھاتے ہوئے ایاسا اب آپ امینے رہے ہیں ذرا ہماری رہنمائی کریں کیونکہ اپوزیشن یہ اعتراض اٹھا رہی ہے کہ غیر جمہوری رویہ سپیکر کا دیکھنے میں آیا ہے سپیکر نے ریڈ لائنز کروس کی ہیں کیا طریقہ کار ہوتا ہے ترمیم پیش کرنے کا اس پر اپوزیشن لیڈر کو بات کرنے کی اجازت ہوتی ہے یا نہیں رولز کیا ہیں ایاسا آپ وہ امید کی کرن آپ پہ نبٹا لی آگے آپ جا سکتے ہیں اور آپ پہ مطلب آپ کی یہی تھا نا آپ نے وہ کہا کہ ای پی سی ای پی سی اب جو ہے ای پی سی امید سے ہے بہت بڑی خبر ہے پر ایک میں بات کہوں گا شیروں کی باتیں شیروں والی ہوتی ہیں اور لیڈر نے انقلابی قدم لیا ہے کہ ورچول جو ہے نا پریزنس انہوں نے کر دی ہے بہت بڑی خبر ہے یہ اب جہاں تک یہ ہے کہ جی لیڈر آف تی اپوزیشن کو کیا ہے کہ وہ بات کرنے دیتے ہیں جی میرا جو تجربہ ہے میں جب تھا تو میری خوشبختی تھی کہ لیڈر آف تی اپوزیشن تاب چودری نسال علی خان تھے اور ان کی جیسے میں پہلے بھی کئی دفعہ گزارش کر چکا ہوں کبھی انہیں نہیں روکا جاتا تھا اور ان کی مختصر سے مختصر تقریر جو ہے سوہ دو گھنٹے سے پہلے ختم نہیں تو وہاں پہ تو یہ تھا کہ نا صرف لیڈر آف تی اپوزیشن کو نہیں روکا جاتا تھا بلکہ جو تمام پارٹیز کے ہیڈز تھے اس اسیمبلی میں یہ دستور اور یہ اگریمنٹ ہوئی تھی ان کو بھی نہیں روکا جاتا تھا تو جب کوئی مسئلہ آتا تھا پہلے لیڈر آف تی اپوزیشن سوہ دو گھنٹے سے لے کے ڈھائی گھنٹے تک اس کے بعد فلانے ولی خان اسوندیار ولی خان کرتے 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 وہ سارا ٹائم گئے وہاں پہ ختم ہو جاتا تھا تو اگر اس طفعہ کوئی تھوڑی اکل دکھائی یا سپیکر نے اور کچھ تھوڑی سی بات آگے کرنے ہے تو پھر اس میں حرج کیا ہے ووٹ آپ نے دینا ہے حبل وطنی کا جب نازک ایک طرف آپ اپی سی کر رہے ہیں وہاں پہ بڑا لیڈرانہ کردار آپ دکھا رہے ہیں وہاں پہ ورچول پریزنس بھی آپ کی ہوگی پر لیکن جب محبے وطنی کا تقاضی ہوتا ہے تب آپ بلکل ٹھیک کھڑے ہوتے ہیں ایکسٹینشن کی بات ہوتی ہے توسیع کی بات ہوتی ہے آپ بلکل لائن میں کھڑے ہوتے ہیں ایف ای ٹی ایف کا بل پاس ہونا ہے اور کوئی اور دوسری رائے نہیں پھر آپ کرتے ہیں تو دیکھنے نا یہ فرق جو ہے ایک آپ کا وہ جو ہے آہ ورچول چیز اس میں شور شرابہ کس میں وہ سارا کچھ ہو رہا ہے لیکن جو ایکچول چیزیں ہیں اس میں بلکل وہاں پہ کیونکہ اس وقت مسائل اپوزیشن کے اور ہیں نہ ان کا ریڈ لائن کا ہے نہ سپیکر کا ریل مسائل ان کے سامنے وہ کیسز ہیں جو انہیں بھگتے پڑ رہے ہیں جو تاریخیں انہیں پڑ رہی ہیں جو وہاں جو باہر گیا ہوا ان کو بھی سزا ملی ہوئی ہے ان کو سپیشل ڈسپینسیشن کے تحت باہر جانے دیا گیا ہے انہوں نے کوئی سلاکیں توڑ کے تو وہ نہیں گئے تھے تمام آسانیہ ان کے لئے پیدا کی گئی اور پھر وہ جو کافی پینے کا اور وہاں پہ چیل قدمی اور چیل سیوہ کا جو ہے اتمام کیا گیا یہاں پہ یہ جو ہیں باقی جو ہیں باقیوں کو نہیں جانے دیا جا رہا وہ مطلب کیا ہے وہ گیرنٹی ہے کہ ایک حد سے بس ورچول یہ آپ رہیں گے ورچول سے زیادہ نہیں آپ جائیں گے تو ورچول وہ کرتے رہے ہیں مسائل ان کے یہ یہ جو بلاول بھٹو نے یہ ٹویٹ کی تھی ان کے مسائل وہ سارے ہیں وہ آج درخواست دے رہے ہیں آسف علی زرداری کہ وہ توشک آنے سے جو میری گاڑیاں آپ نے سیز کی ہیں وہ کیوں آپ نے سیز کی ہیں مجھے تو بیک بیک نہیں ہوتی پیسہ کس لیے ہوتا ہے خرچنے کے لیے ہوتا ہے اتنا پیسہ بھی تو پھر توشک آنے پہ آپ کیوں ہاتھ مار رہے ہیں وہ تو ریاست پاکستان کو آپ جانے دینا تو ان کے مسائل وہ ہیں لیکن آپ جو ہیں امید کی کرن کہیں اور دیکھ رہی ہیں اور کہہ رہے ہیں امید کی کرن یہ بن گئی اور پتہ نہیں پاکستان کے عوام کی تقدیر جو ہے بدلنے معنی ہے اور وہ ایک ہمارے دوست ہیں جو ہم پہ ہمارے پروگرام پہ کومنٹ کرتے ہیں انہوں نے میسیج بیدا ہاں جی اور انٹرنیشنل گولڈ پرائیس جو ہے وہ بھی نیچے آنے والا ہے اس ورچول پریزنس کی وجہ سے ملکہ حد ہوتی ہے کسی چیز کی اور ان کے ریل ہیڈکس جو ہیں ان کے ریل اپوزیشن کے لئے امید کی کرن ایاسا اپوزیشن کے لئے امید کی کرن کسی طرح انہوں نے ریلیونٹ تو رہنا اس لئے تو شو شراب ہے اپوزیشن کی امید اے پی سی جو امید سے ہے وہ آپ ان کو کچھ وہاں سے نیب سے کوئی ریلیف لے کر دیں کچھ اور وہاں سے لیں وہ کوئی امید کی کرن ہوگی یہ ٹیلی فون کالوں سے اور ورچول پریزن سے وہ جو ہے وہ ان کی کوئی امید کی کرن نہیں بنے گی ان کے لئے صحیح امید کی کرن آپ تلاش کی لیکن سرمان صاحب تھوڑا شک کی نگاہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب ایسا فیصلہ نہیں کر سکتے اور شہباز شریف صاحب کی پھر ملک پر موجود کی ظاہر ہے پھر قیادت پر سوالی ایشہ اپنا اپنا ایک اندازہ ہے میرا خیال میں چونکہ یہ بات کچھ دیر پہلے دنیا نیوز کے پروگرام میں رانہ سناؤلہ صاحب کہہ رہے تھے کہ شہباز پارٹی پریزیڈنٹ شہباز شریف صاحب ہیں کہ جو میں سمجھ پایا ان کی ٹیلی فون کال سے کہ وہ مریم نواز کی شرکت اس میں یقینی بنانا چاہتی ہے پیپلز پارٹی اور باقی بھی مولانا فضل و رحمان بھی لیکن یہ بات درست ہے کہ ان کے اندر دو آرام موجود ہیں لیکن ابھی جب ایاز عبیر صاحب بات کر رہے تھے تو میرے میرے ذہن میں آرہا تھا کہ چونکہ چودہی نصار علی خان بھی بہت بولتے ہیں اگر کسی کے پاس کچھ کہنے کے لیے ہو اور ایاز عبیر صاحب کو بھی آپ کسی بھی ایشو پہ کہہ لیں چونکہ ایاز صاحب وقت کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں ایک وقت تھا کہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے جب حکومت بنی ہم تو اسے منتخف حکومت کہتے تھے وہ پھٹوں کی بات کرتے تھے سیڑھیوں کی بات کرتے تھے اب وہ چھوڑ گئے ہیں اچھی بات ہے ایک کلیکٹیڈ گورنمنٹ ہے اب وہ آج کل جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کی سیاست کو ان کے انجام پہ پلچانے کے در پہ ہیں پیپلز پارٹی ہو تحریک انصاف ہو مسلم لیگ نون ہو دیکھیں جس کا بھی سیاسی کیس موجود ہوگا کورٹ کے فیصلوں کی اپنی ایک اہمیت اور حسیت ہوتی ہے کوئی اس پہ دو آرانی کہ کورٹ کے فیصلے بیلڈ ہوتے ہیں کورٹ کے فیصلے انصاف کے بودابک ہوتے ہیں لیکن دوسری طرف ایک عوامی عدالت بھی ہوتی ہے اس عوامی عدالت کے اندر جب تک کسی کا کیس رہتا ہے دیکھیں پیپلز پارٹی کے سربراہ کو ہم نے پھانسی لگا دیا کیا ظلفکارل بھٹو کا پاکستان کی سیاست میں نام آج بھی ہے نواز شریف صاحب جس حالات میں بھی لنڈن کے اندر موجود ہیں کیا آج آپ کے چینل تمام پروگرام کسی بھی جگہ سیاسی گفتگو ہو نواز شریف کا نام وہاں پر ضرور آتا ہے میں تو حیرت کے جی وہ عدالت سے سجار زافتہ ہیں اور وہ لنڈن میں چلے گئے ہیں وہ بیمار ہیں لیکن آج بھی وہ پاکستان کی سیاست کا محور نواز شریف صاحب ہیں لہٰذا جب تک آپ کسی کو سیاسی میدان میں شکست نہیں دیں گے اس وقت تک اس کی سیاست انجام پہ نہیں پہنچے گی دوسری بات جو اے پی سی کی بات کر رہے ہیں تاکہ اپوزیشن پارٹیز کے اپنے ایشیوز ہوں گے لیکن ہمارے پروگرام میں کچھ روز پہلے ایک بات برخیل ایاز صاحب نہیں کی تھی کہ لوگوں کے ایشیوز اور ہیں اور مجھے آئیشہ بڑی شرمندگی ہو رہی ہے مجھے بھی ایک میسج آیا ہے کہ آپ یہاں پر ہمیں امید دلاتے رہے کہ پرائیم میسٹر صاحب نے سپٹنبر کے پہلے ہفتے میں اشیائے ضروریات کی قیمتوں میں کمی کے حوالے سے اقدامات کی بات کی تھی اور مجھے بڑا افسوس ہے اس بات پر کہ میں ہی یہاں کہتا رہا کہ جی چکہ الیکٹڈ پرائیم میسٹر ہیں انہیں لوگوں کی حالتے زار کا پتہ ہے کہ لوگوں کے ایک ساتھ کیا بکت رہی ہے وہ ہی آٹے کی قیمت آج کی جو ہتتر روپے کلو ہے اور چینی کی قیمت جس کے کم ہونا تھا وہ ایک سب پندرہ سے ایک سب بیس پہ پہنچی اور یاد کریں میں نے آپ کو ایک سب پچیس کہا تھا تو بات ہے کہ جس گورنمنٹ کی اپنی رٹ کا عالم یہ ہو تو پھر بات ہے کہ اس طرح کی حکومتیں جو ڈیلیور نہیں کر پاتی ان کا بھی کوئی سیاسی مستقبل نہیں ہوتا کہ جہاں پر حکومت کی ناکامی ہے وہاں پر آپوزیشن کی نہلی ہے اور بائیس کروڑ عوام جو ہیں مہنگائی بے روزگاری غربت جہالت پسماندگی اس کے رحموں قرآن پر جو حکومتیں ڈیلیور نہیں کر پاتی ان کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں ہوتا کیا یہ حقیقت ہے پاکستان میں بریک کے بعد واپس آئیں گے بات کرتے ہیں ویلکم بیک ٹو ڈی شو بریک پر جانے سے پہلے سلمان صاحب کہہ رہے تھے کہ حکومت کا جو سیاسی مستقبل ہے وہ ڈیلیوری سے وابستہ ہوتا ہے اچھا فیٹ اف بل اب پاس ہو گیا اس پر اپوزیشن کے اعتراضات بے شمار ہیں اور احتجاج بھی کیا گیا اس کے جب سے اس کے سیاسی اثرات کیا ہو سکتے ہیں پاکستان صاحب دیکھیں فیٹ اف پاس ہو گیا سیاسی اثرات تو کچھ نہیں ہوں گے کیونکہ یہ تو آپ نے انٹرنیشنل اس کو اگنیزیشن کو فیٹ اف کو سیٹسوائی کرنا ہے ڈومیسٹیکلی جس کو پکڑنا ہے جو یہ اپوزیشن کہتی ہے پکڑ لیں گے جن کو پکڑنا ہے وہ تو موجودہ لوگ کے تحت پکڑا جا سکتا ہے نیب کی بڑی پاورز ہیں ابھی تو یہ نیب کے پرانے لوگ کے تحت یہ بھگت رہے ہیں ان پر ابھی تک نیال لوگ تو کوئی نہیں لگا تو وہ اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا دیکھیں مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ اس وقت پاکستان کی سیاست جو ہے نا وہ ایک دائرے میں گھوم رہی ہے اگر طرف نہیں بڑھ رہی اور دونوں کو پریشانی ہے دونوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ جائیں کدھر یعنی حکومت کو بھی سمجھ میں نہیں آتا اپوزیشن کو بھی سمجھ میں نہیں آتا حکومت کا جو مسئلہ ہے نا وہ ہے گورننس کا اور جو سوشل اور ایکنومک ایشیوز کو ایڈریس کرنے کا وہ باتیں تو کرتے ہیں لیکن کوئی میتھڈالوجی سلوشن نہیں ہے عملی اقدامات ہمیں نظر نہیں آتے لہٰذا ان کے پاس کوئی ایسا طریقہ کار نہیں ہے جو اپنی گفتگو کو حقیقت بنا سکیں اب آئیے اپوزیشن کی طرح اپوزیشن کیا بھی ایکزیکٹلی یہی آل اپوزیشن کے دو مسئلے ہیں ایک تو یہ ہے کہ اکاؤنٹی بیلٹی پروسس سے کس طرح بچا جائے اچھا دوسرا یہ ہے کہ اس حکومت کو گرایا کس طرح جائے اچھا یہ خواہشات تو ہیں لیکن اس کے لیے کوئی عملی اقدامات نہیں ہیں تو میرا قیال یہ ہے کہ گورنمنٹ اپنی سٹیلمیٹ ہوئی بھی ہے اپوزیشن اپنی جگہ سٹیلمیٹ ہوئی بھی ہے اور پولٹکس ہماری نہیں گھومتی صرف ہمارے ٹیلی ویجن پہ ماشاءاللہ اگلے ہفتے آپ خوب بحثیں سنیں گے ایک دوسرے کے کس دور میں پاکستانی سیاست آگے بڑھی آپ کے خیال میں اور اس نے مسئلیٹی کا سب ہو دیا نہیں نہیں سیاست بڑھتی رہتی جیساہ الیکشن کے دور میں سیاست بڑھی ہے اس کے علاوہ ہم نے ہر دور میں سیاست آگے کی طرف کچھ دیر کیلئے بڑھتی ہے کہیں آکے پھز جاتی ہے جب یہ تصور پیدا ہو جائے کہ ہم نے حکومت کو سڑکوں پہ آکے گرانا ہے تو پھر وہ اول تو وہ کامیاب نہیں ہوتے اگر وہ کامیاب ہو جائیں حکومت گرانے میں تو اپوزیشن کو اختیارات نہیں ملتے اگر کئی اور چلے جاتے ہیں حکومت اور اپوزیشن خوابر اس وقت تو ایک دوسرے کو کینچی لگانے میں مصروف ہیں لیکن ظاہر ہے پرفارمنس بھی اپنی جگہ ضروری ہے ڈیلیوری بھی کیونکہ عوام بھی دیکھ رہے ہیں کہ کون عوام کے مفاد میں کام کر رہے ہیں کون اپنے اپنے مفاد کے لیے ابھی آگے بڑھنا تو حکومت نہیں ہے لیکن اس مشترکہ اجلاس اور اس سے پہلے ایک دامات کے نتیجے میں یہ اپوزیشن اور حکومت کی خلیج مزید وسیع نہیں ہوگی آپ کے خیال میں دیکھیں عدیب کے ساتھ جو ڈاکس اپ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کی سیاست آگے نہیں بڑھ رہی اس سے بڑا جو ہے چمبہ یا اس سے بڑا سپیکٹیکل اس سے بڑا جو سین آپ کو کیا دیکھنے کو ملے گا اس ملک کے اندر کہ ایک سائٹ پہ عمران خان ہے اور اس کے مدے مقابل نواز شریف صاحب کے ساتھ زرداری صاحب بیٹھے ہیں بلاول بٹو کے ساتھ مریم صاحبہ بیٹھی ہیں شباز شریف صاحب کے ساتھ زرداری صاحب بیٹھے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو کٹھے کر دیا ہے بڑی مزہدار بات دیا اس سے اس سے اس سے اس سے بڑی سیاست ہمارے ملک کے اندر کی سیاست کے اندر آپ جسے کہہ دیں ترو تازگی نیا پن کوئی ہو سکتے ہیں باقی دیکھیں جہاں تک بات ہے آپ نے کی ایف ای ٹی ای ایف کے بلز کی اب کال سے دو چیزیں آ رہی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر جو اس وقت اختلاف ہے نا ایک طرف ہم میں احسن اقبال صاحب اور شاہد حاکان عباسی صاحب یہ فرماتے نظر آ رہے ہیں وہ بازد ہیں کہ ہمارے جو اندر ووٹنگ ہوئی ہے وہ ٹھیک نہیں ہوئی دوسری طرف ایویڈنس جو اٹینڈنس سیٹ جو سامنے آئی ہے اس کے مطابق آپ کے لوگ ہی نہیں آئے وہ ایک پارٹی کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ ہم پوچھیں گے یا لوگ حاضر کیوں نہیں آئے دوسرے کہتے ہیں یہ اٹینڈنس پوری نہیں ہوئی ایف ای ٹی ایف ایک جو عام روٹین کی لیجسلیشن ہے اگر کوئی مسئلہ ہے تو سپریم کورٹ میں آپ چیلنج کر دیں کہ جی یہ جو دو کلاوزز ہیں جس کے تحت وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بغیر وارنٹ کے رسٹ نہیں کر سکتے یا نیپ کے پاس اختیار ہے کہ وہ کسی عام بندے کو بھی جو منی لانڈرے کے کیس میں پروسیکوشن کر سکتی ہے تو آپ کورٹ کے اندر پیش ہو جائیں کہ یہ مسئلہ ہے بنیادی سطح کے اوپر جو عیاض صاحب نے بات کی نا کہ جو چونتیس امینڈمنٹ آئی تھیں ایک میٹنگ کے حوالہ مجھے بھی پتا ہے کہ اچھی خاصی بحث و مباحثہ ہوا کہ جی آپ ہماری بات مان لیں اس کے بغیر ہم نہیں چلیں گے آخری دم تک ان کی کوشش یہی ہے کہ نیپ کے حوالے سے ان کو کچھ نہ کچھ ملے اس کے باقی انہوں نہیں نہیں ملا امران خان اس پر اٹکا ہوئے کہ میں نیپ کے حوالے سے آپ کو بلکل کیسرہ کی بات آپ کی نہیں مانوں گا باقی اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہو اب مجھے آئیشہ یہ بتائیں ایک گھنٹے سے پاکسن پیپلز پارٹی کے چیرمن نے ٹویٹ کر دیا ہے کہ میں نے ٹیلی فون پر بات کی ہے اور میں نے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے ان کے ہزاروں کی تعداد میں ان کے بھی لوگ کا سوشل میڈیا پہ اویلیبل ہے خود مرجم صاحبہ اویلیبل ہے مریم اورنگزیب ان کی سپوکس پرسن ہے باقی شباہ شریف صاحب کا بڑا ہیوی ایک ایک اکاؤنٹ ہے ٹویٹر کا کسی میں یہ حمد نہیں بیدا ہو رہی کہ بات کر لیں فون کر لیں کہ قائد محترم پاکستان کے اندر بونچال آیا ہوا ہے ایک ارث کو ایک بڑا اچھا پوائنٹ خاور آپ نے اڑھا ہے ایک ای پی سی کا حصہ بننے جا رہے ہیں دوسرا پوائنٹ تو آپ سلمان گنی صاحب کو بولیں سلمان گنی صاحب کو بولیں میں تو آپ پہ اپریشیٹ کر رہا ہوں جو آپ نے سس بندی کی اس پہ نا آپ بار بار نون لیگ کے ڈی ای نی کی بات کرتے ہیں تو ایاز صاحب ڈی ای نی سے بڑھ سکتی ہے آپ سے وہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ نون لیگ بڑھ سکتی ہے شین لیگ نون لیگ مجھے تو سلمان صاحب کا رماغ کتنی خوبصورتی سے کہہ گے ایاز امیر وقت کے ساتھ چلتے ہیں میرے خیال وہ موقع پرستی کا یہی ہے ایاز امیر بات کو یہی تھوڑا سمیٹیں گے آج آرزی طور پر کیونکہ پروریم کا وقت ختم ہو گیا آج آرزی آنے والے پروریم سے اس پر بات ہوتی رہے گے فیڈبیک دیجئے گا اگلے پروریم تک کیلئے لنے کے بعد موسیقی موسیقی موسیقی